یہ سپید رنگ کے دو اونٹ ہے جنے اپسل چانل ہموں بات کو ہے گربان کے ادائے گا یہ آپ پر زائد ہے آپ دیکھیں کہ اونٹ کی گربانی کو دیکھنے کی اشاریوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی گیا سپید رنگ کے نیاب نیسل کے یہ اونٹ ہیں دو اونٹ ایک سپید اور ایک گراؤنٹ تو یہاں پر جو مالک ہیں ان اونٹوں کے ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا کس طرح سے پالا ہے کیا ناز و نخرے اٹھائے سپید رنگ کے یہ اونٹ جی ہے اور دوسرا گراؤنٹ کو اس کو الحمدللہ صبح کو دے سکی ایک کلو اور شام کو دو کلو دے سکی اور بدام بغیرہ اور مکھن بغیرہ دیا جاتا تھا اس کی میند دو اونٹ میں کیا میں نے اس کو پاس اکھا ہوا تھا میں خود بودھا جا کہ اس کی سیوہ کرتا تھا لیکن ہم نے علاقے میں نہیں بتایا تھا کس نے کا لیا تھا یہاں ہوں کہ یہ میں نے بچہ گفت آیا تھا میرے والی سے اور اتنے سال اس کو پالا ہے ہم نے تقریب ہے اس پر میں نے پانچ سال اس کی سیوہ کروائی ہے خود بھی کیا دوسرے کروائی ہے اور یہ بڑے جی اور نام شیر پنجاب رکھا ہے یہ اونٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ میرے بیگراؤنڈ پر آپ کی اونٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اونٹ اور یہاں سلکیہ بنانے کیلئے یہ بڑے بنانے کیلئے ہیں میں گریپ کر رہے ہیں اس اطاعد رنگ کا یہ ہے اونٹ جیسے بڑے نخروں سے پالا پاس سال انہوں نے جو ہے وہ پالا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت سبسورت یہ اونٹ ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ یہ دیکھنا اونٹ ہے بھائن کلر کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت سبسورتی سے سجائے گیا یہ اونٹ اور یہ سفیز رنگ کا اونٹ وہ شہرین کی تبدیل کا مرکز بنا ہوا ہے بڑی بڑی دور دور سے یہاں پر اس اونٹ کو دیکھنے کے لئے آ رہا ہے اور یہ سفیز رنگ کا اونٹ وہ نیاب نسل کا اونٹ ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں آگے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر آ کر جھے وہ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بیشرا اونٹ ہے یہاں پر یہ بہت دیا رشٹ لگائے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم اونٹ کی تربانی کے لئے اونٹ کی تربانی کے لئے بڑی تعداد میں لوگ آئے اور کیسے اونٹ کو تربان کر رہا تھا اچھا لیں آپ کو دکھاتے ہیں